موسیقی دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اسی پانی کے چند قطرے اگر حلق سے نیچے ادھر بھی جائیں تو ذرا سکون ہو جائے کہ ذرا ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت کم ہو جائے اس وقت بھی جو شخص اپنے موں کو صرف اس بنیاد پر خوشک رکھتا ہے اور اپنے حلق سے اس نمی کو نیچے ادھرنے نہیں دیتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے وہ شخص جو متقیل ہے اور یہ ہے تقوی کا مطلب اس لئے کہا گیا کہ روزے تمہیں اس لئے رکھوائے جارہے ہیں لعلکم تتہون اور تم متقی بن جاؤ گے رمضان کے بعد اگر تم اس تقویٰ کو اختیار کرو آپ اندازہ کریں میں بڑی حیرانی سے اس کو سمجھتا بھی ہوں اور ایکسپلین بھی کرتا ہوں آپ دیکھیں گیارہ مہینوں کے لئے ہم ابھی شعبان کے آخری دنوں میں موجود ہیں گیارہ مہینوں میں صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی آپ پھائیں بھی یہ حلال چیزوں میں سے طیب چیزوں میں سے تو آپ کے لئے کوئی رکاوٹ ہے کوئی رکاوٹ نہیں جب آپ کا دل چلے کیفیٹیریا چلے جائیں جب آپ کا دل چاہے آپ کچھ بھی کھا بھی لیں کچھ آرڈر کر لیں کوئی روکنے دوکنے والا نہیں ہے گیارہ مہینوں میں جو چیز حلال ہے اس ایک رمضان کے مہینے میں اسے اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ صبح سے شام تک آپ کھا بھی نہیں سکتے ٹریننگ کس بات کی ہے ٹریننگ یہ ہے کہ جب ایک مہینہ آپ اللہ کے لئے اس حلال شہ کو بھی خود پہ حرام کر لیتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ شہ کو کیوں نہیں اپنے اوپر حرام دے دیا یہ ہے تقویٰ تو فرمائے آؤٹکم روزے کا کیا ہے تمہارے دل میں تقویٰ آ جائے تم متقی بن جاؤ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سوچتے ہیں بھئی کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا بڑا طویل روزہ ہوگا اچھا گرمی بھی ہوگی پیاس بھی لگے گی یونیورسٹی بھی جانا ہے بڑی مشکلات ہیں بڑے مسائل ہیں میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحبی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے انتقال قوت قریب تھا کچھ لوگ ملنے کے لئے آئے دیکھا تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو رہے ہیں آنکھوں میں آنچوں تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جابر کیا موت کے خوف سے رو رہے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو موت آنے والی ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں آپ کس سے رونے ہیں تو آپ خوف سے نہیں رو رہا میں غم سے رو رہا ہوں پوچھا گیا آپ کو کیا غم ہے اتنی اچھی آپ نے زندگی گزاری ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہے ہیں آپ نے ایمان والی زندگی گزاری ہے آپ نے اتنے نیک عمال کر رکھے ہیں آپ کو کس بات کا غم ہے کہ آپ بس غم ہی کیے غم یہ ہے کہ میں یہاں اللہ کو رازی کرنے کے لیے شدید گرمی کے روزے رکھا کرتا تھا اب میرا انتقال ہو جائے گا جنت میں اللہ نے مہمان نوازی کرنی ہے اور وہاں عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ اب میں روزے نہیں رکھ سکتا وہ روزے رکھ کر جو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی وہ روزے رکھنے والا معاملہ ہو نہیں تھا اس بات کا مجھے بڑھا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا علی آپ کو دنیا میں کیا پسند ہے تین چیزیں بتائیں ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے جو پسند ہے نا وہ یہ ہے اکرام ضعیف عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں جو تین چیزیں پسند ہیں وہ ان میں سے پہلی شاہ یہ ہے کہ میں مہمانوں کا اکرام کیا کروں پھر نوٹ کر لیں یہ میں کس کی بات کروں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں پسندیدہ ترین چیزیں فرمایا اکرام ضعیف مجھے سب سے پہلی یہ شاہ پسند ہے کہ میں مہمانوں کا اکرام کیا کروں دوسری شاہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوسری محبوب ترین شاہ میرے لئے یہ ہے وَصَوْمُ بِصَيْفِ کہ میں شدید گرمی کے روزے رنگ کھا اور تیسری شاہ تو بڑی شاندہ پوچھا گیا تیسری شاہ دنیا میں آپ کو کونسی سب سے محبوب ہے فرمایا وَضَرَبَ الْعُدُو بِصَيْفِ کہ میں اللہ کے دشمن پر اپنی تلوار سے ضرب لگا سو یہ تھی صحابہ کی پسندید گیا یہ تھا دنیا میں ان کا انٹرسٹ کیا پسند ہے مہمانوں کی مہمانوں کا اکرام کرنا اور پھر شدید گرمی کے روزے رکھنا اور پھر اللہ کے دشمنوں پر اپنی تلوار سے ضرب لگا یہ پسندیدہ ترین چیزیں جب یہ مجلس ختم ہوئی تو نوایت میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ آپ نے جو کہا ہے آپ ساتھا بات کہہ سکتے تھے آپ فرما سکتے تھے کہ مجھے روزے رکھنا بڑا پسند ہے بہت اچھی حبادت ہے آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے گرمی کے روزے پسند تلوار سے تلوار سے رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کیا تم نے سورہ تہبہ نہیں پڑی اور کیا تمہیں اللہ کے وہ الفاظ یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی گرمی سے دنیا کی گرمی کو پرداشت کرنا آسان ہے تو میں چاہتا ہوں میں دنیا کی گرمی پرداشت کروں میں چاہتا ہوں میں دنیا کی پیاس پرداشت کروں میں چاہتا ہوں میں دنیا کی مشکلات میں سے گزر جاؤں لیکن اس کے عوض مجھے آخرت کی آسانی اللہ عطا فرما دے اس لئے مجھے شدید گرمی کے روزے پسند تو اس پر گھبرانے کی بجائے کہ بھئی اتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا اور پتہ نہیں کتنی گرمی ہوگی اور کتنی کلاسز ہوں گی بہرحال اس بات پر اللہ کا شکر عدا کریں کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کر دیا ہے رجب شروع ہوتا تھا یعنی رمضان کے آغاز سے دو مہینے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل کر لیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمانے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ مہینہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاوں میں اللہ سے مانگ گئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت زیادہ قین ہو جایا کرتے تھے تیاری کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی اور پھر جب شعبان کے آخری دن ہوتے تھے میں جا رہا تھا کہ ایک سنت بھی ہم پوری کر لیں انشاءاللہ جب رمضان المبارک کے آخری دن ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ خطبہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے معارف الحدیث کے اندر اس کا ذکر ہے یہ خطبہ شعبان کے آخری دن نوکہ خطبہ ہوتا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہاں خطبہ آپ کے سامنے پڑھو جس بہترین انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ترغیب دلائے لیکن اس خطبے کو پڑھنے سے پہلے ایک ون لائنر دینا چاہ رہا ہوں ایک وضاحت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ وضاحت یہ ہے کہ اس خطبے کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان کے بارے میں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فقارائے صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا یعنی یہ صحابہ میں جو بہت زیادہ یعنی غربت والی طرف جانے والے لوگ تھے ان میں سے ایک تھے اور یہ چاہتے تو دنیا اکٹھی کر سکتے تھے لیکن ایک اختیاری فقر تھا جو انہوں نے لیا ہے گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اصحابہ صفحہ میں شامل تھے اللہ کا دین سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ رہا کر دی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا فقال اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں قد اظل لکم شہر عظیم ایک بہت عزمتوں والا مہینہ ہے جو تم پر اپنا سایہ کرنے جا رہا ہے بہت عزیم مہینہ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو سید شہور کہا ہے یہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ بہت عزیم مہینہ ہے جو تم پر اللہ نے ادا فرما دیا تمہیں شاہر مبارک یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کی برکتوں کا آپ اندازہ لگائی جو اگلا سیٹنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنی برکت نہیں اس مہینے میں فرمایا شہر فیہی لیلت خیر من الف شہر تم اندازہ لگاؤ کہ اس مہینے کی ایک رات میں عبادت کرنے کا عجر ایک ہزار راتوں سے زیادہ افضل ہوگا کیا خیل ابھی خیرم من الف شہر کا مطلب کیا ہے ایک ہزار راتیں نہیں ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہوگا آپ پھر ایک ہزار مہینوں کو زیادہ کیلکولیٹ کریں آل موست آل موست مور دن ایٹی تری ہیئرز پاکستان میں اس لکھر جو ایوریج ایز ہے نا یہ تقریباً ففٹی تو سکسٹی کے در پر آنے ہیں ایٹی تری ہیئرز تراسی سال کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کون یہاں تک پہنچے گا بھی صحیح لیکن اگر یہ ایک رات لیلت القدر کی مل لیں تو یہ تراسی سال کی عبادت کا عجر ہے جو اللہ عطا فرما دے گا ایک شخص آیا امام نے تھا ہمیں رحمت اللہ علیہ کے پاس اس نے کہا کہ ذرا مجھے لیلت القدر کے بارے میں بتائیں آپ کا کیا خیلق کون سی رات ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کیا کرو کتنی تاق راتیں ہوگی بھئی پہنچ راتیں ایکیس، تائیس، پچیس، ستائیس اور انتیس وہ شخص اس نیت سے آیا تھا کہ وہ امام صاحب سے پوچھے گا کہ جناب ان پانچوں میں سے بھی آپ ذرا تھوڑا مجھے گائیڈ کرتے ہیں تھوڑی آسانی کرتے ہیں میرے لیے ستائیس بھی ہوگی یا بچیس بھی ہوگی یہ کون سی رات آپ کا کیا خیال ہے کون سی رات ہو آپ جواب سنیں کیا شاندار جواب امام نے تعمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے جتنا عجر ہے نا اس رات کا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ آخری عشرے کی تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاق راتوں کا ذکر نہ کرتے اللہ کی قسم میں پوری آخری عشرے کی راتوں کو جا کر عبادت کرتا اور لیلت القدر کو تلاش کرتا پھر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے رمضان کا مہینہ بتا دیا اگر وہ یعنی آخری عشرہ بتا دیا اگر آخری عشرہ نہ بتاتے میں پورا رمضان کا مہینہ جا کر عبادت کرتا اور لیلت القدر کو تلاش کرتا اور واللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ بھی نہ بتاتے تو میں پورا سال جاگدار عبادت کرتا اور لیلت القدر کو تلاش کرتا کہ مجھے میری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ لیلت القدر کا عجر پورا موصول ہو جائے اللہ کے جانب سے پانچ راتیں ان پانچ راتوں میں جو عبادت کر لے گا جو عجر سمیٹ لے گا اس کے لیے کتنا کتنا بڑا عجر تو فرمایا شہر فیہی لیلت الخیر من الفی شہر اس مہینے میں ایک رات ہے اور وہ رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ افزار اچھا اب دو چیزیں آ رہی ہیں اسی رغیت میں اور یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف ٹوڈیز سیشن آپ اس کو سمجھ لیں فرمایا جعل اللہ سیامہو فریبتن و قیامہ لیلہی تتوعہ دیکھیں میں نے اس کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے امتوں کے روزے سے اللہ نے تمہیں آسان روزہ دیا ہے پچھلی امتوں کی سہری اور افتاری ایک ہوا کرتی تھی اس کا مطلب ہے چوبیس چوبیس بھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا اور اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی کہ تمہاری سہری اور افتاری کو جدا کر دیا گویا رات کا وقت اس روزے میں سے نکال دیا اب اللہ نے دو پیرلل پروگرامز دیئے ہیں ایک دن کا پروگرام ہے اور ایک رات کا پروگرام ہے فرمایا جعل اللہ سیامہو فریبتن اللہ نے اس مہینے میں اس کے دنوں میں اس روزے کو فرض کر دیا ہے دن کا پروگرام ہے کہ روزہ رکھ اور اللہ نے فرض تو نہیں کیا لیکن اس بات کو بہت پسند فرمایا ہے کہ تم رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا کرو اللہ کا قرآن پڑھا کرو اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی راتوں کو گزار کرو ایک دن کا پلین اور ایک رات کا پلین یہ کیوں ہے ذرا اس پہ تھوڑا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں سال کے گیارہ مہینوں میں ہمارے پورے فوکس پوری توجہات کا جو مرکز ہے نا وہ ہمارا جسم ہے گیارہ مہینے ہم سوچتے ہیں صبح کا کھانا کھا کے سوچتے ہیں دوپہر کو کیا کھانا ہے دوپہر کا کھانا کھا کے سوچتے ہیں شام کو کیا کھانا ہے آج کیا کھانا ہے کل کیا کھانا ہے پرسوں کیا کھانا ہے آج کونسا لباس پہننے ہیں کل کونسا اور پرسوں کونسا گرمی آ رہی ہے تو ذرا اس جسم کی بہاحت کے لیے کچھ air condition کا بدد بست ہو جائے سردی آ رہی ہیں تو کچھ ہیٹر لگا لیں گویا ساری توجہ اس بات پہ ہے اس جسم پہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا گیارہ مہینوں کی توجہات کا مرکز جسم ہے اور روح نگلیکٹ ہو رہی ہے جسم کی غزہ کا احتمام ہو رہا ہے اور روح کی غزہ نگلیکٹ ہو رہی ہے پھر یہ باروہ مہینہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں میری اور آپ کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں اور ٹریننگ معلوم ہے کیا ہے ٹریننگ یہ ہے کہ اس مہینے میں دن کے وقت اپنے نفس کی خواہشات کو روک کر رکھو پرداشت کے ساتھ سبر کے ساتھ وہ گیارہ مہینے تم نے جو اس جسم کو ایک حد سے زیادہ بڑھا لیا تھا نا وہ اس کو ذرا تھوڑا لیمٹ کے اندر لیا اور گیارہ مہینے جو روح نگلیکٹ ہوئی ہے اس کی غزہ نہیں مل سکی ہے اب اس ایک مہینے میں دن کا روزہ رکھو اپنے نفس کو کنٹرول میں رہو اور رات کو اللہ کے قرآن کے ساتھ وقت گزارو اور رات میں روح کو اس کی غزہ فرام کر دو بھئی جسم مٹی سے بنا ہے تو جسم کی غزہ کہاں سے آ رہی ہے مٹی سے آ رہی ہے یہ پھل ہیں اور یہ سبزیاں ہیں سب کچھ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو جب میں نے یہ جملہ بیان کیا تو ایک بچے نے بڑا بے ساختہ سکھا کہ سرم گوشت کھاتے ہیں سب سے زیادہ شوق سے پھالو اور سبزیاں تو نہیں کھاتے ہیں تو میں نے کہا بیٹا وہ جو گوشت آپ کھا رہے ہیں جس جانور کا حلال جانور کا آپ گوشت کھا رہے ہیں اس کی غزہ کہاں سے آ رہی ہے مٹی سے آ رہی ہے نا تو انڈائریکٹلی اللہ نے اس جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اس کی غزہ بھی کہاں سے دی ہے روح کہاں سے آئی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس روح کی غزہ کہاں سے آئی گی وہ اللہ کے کلام سے آئے رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی یہ تو ہمارے ہم معروف ہو گئے نا ایک جملہ پتہ نہیں کس نے معروف کر دیا موسیحی روح کی غزہ ہے ہمارے استاد صاحب اس کے اندر تھوڑا سا ایک کہتے تھے کہ ایک لفظ تھوڑا سا بس کر لیں تو جملہ سے یہ استعمال کر لیا کریں وہ کہتے تھے موسیحی کی روح کی نہیں بد روح کی غزہ ہے جو روح اپنی اصل پر باقی نہیں رہتی جو اپنی فطرت پر باقی نہیں رہتی آپ اسے موسیحی میں سکون ملتا ہے وہ جو روح اللہ کی طرف سے بھی ہوتی وہ اگر اپنے اصل پر قائم رہے تو اس کے سکون اور اتمنان کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کی کلام میں سے آئے گا اور کیسے نہ سکتا لہٰذا یہ دو پیرلل پروگرامز دیدی ہیں فرمایا دن کا روزہ رکھو اور رات کا تیام کرو رات کے تیام کی کم از کم جو کیفیت ہے وہ بتا دی کے طرح بھی پڑھ لیا کرو لیکن صرف یہاں تک محدود نہیں ہے بلکہ کوشش یہ کیا کرو کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی راتوں کو گزارا کرو اس کا آؤٹکم کیا ہوگا میں صرف ایک حدیث پڑھنا ہوں وقت کم ہے صرف ایک حدیث پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن بے وفا نہیں ہے قرآن بے وفا نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ وفا کرے گا تم اس کے ساتھ دوستی کرو گے تو یہ تمہاری دوستی کو نبھائے گا کیسے نبھائے گا ذرا سوچئے اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا انتقال ہو گیا میں حدیث کا مفہوم عرض کروں ایک شخص کا انتقال ہو گیا اب اس کی لوگ رو رہے ہیں پریشان ہیں غم زدہ ہیں اب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جنب غسل بھی دے دیا گیا اور اس کو کفن بھی دے دیا گیا پھر اس کا جنادہ بھی پڑ دیا گیا پھر اسے دفنہ بھی دیا گیا اب سب رو رہے ہیں اب آہستہ آہستہ سبر آ گیا پھر ایک دوسرے کو تسلی دیتا ہے وہ سب لوگ وہاں سے رفصت ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جسے دفن کیا گیا ہے وہ جانے والوں کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے بڑی بیبسی کی سکیفیت ہے نا جن کے لئے ساری زندگی گزاری اور جن کی رضا اور خوشنودی کا احساس ساری زندگی رہا وہ اب مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اس کو اس قبر کی وحشت کا احساس ہوتا ہے وہ پریشان نہیں اندھیرہ تاریکی تنہائی کوئی ساتھ نہیں ابھی یہ وحشت اور تنہائی کا احساس اپنی جگہ موجود ہے تو دو فرشتے آ جاتے ہیں ایک قویشن ہے اور ان کے ہاتھ میں ہے من ربک مادینو من نبیو ابھی اس وحشت سے سنبھلا نہیں تھا تو اس کے سامنے وہ قویشن ہے کیا جواب دے گا بھئی تو مومن آدمی ہے مسلمان ہے لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا ہے ابھی کہ وہ جواب دے نہیں پانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آئے گا بڑا نورانی سے چہرہ ہوگا بڑا خوبصورت سا اور وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اس شخص کے معاملے کو اللہ نے تیہ فرما دیا ہے اور تم یہاں سے چلے جاؤ فرشتے چلے جائیں گے اس شخص کی قبر جو ہے وہ وسیع کر دی جائے گی اس میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اس کی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی کہ جہاں تک اس کی نظریں جا رہی ہیں وہاں تک اس کی قبر وسیع ہو جائے گی وہ اس شخص سے پوچھے گا جب مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کون ہیں جو اس سب بھی میرا ساتھ دینے آئے ہیں جب آپ ملے گا میں تیرا وہ قرآن ہوں جو تُو راتوں کو ہوتکے پڑھا کرتا تھا تُو نے اپنی راتوں کی تنہائی میں تاریخی میں خلوت میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا آج تیری تنہائی میں تیری تاریخی میں تیری وحشت میں میں تجھے تنہا کیسے چھوڑوں یہ راتیں قرآن کے ساتھ بسر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی اس وحشت کو دور فرما دی وفادار ساتھی ہے بے وفا نہیں ہے پھر آپ علیہ السلام فرما دیں جب قیامت کا معاملہ ہوگا حشر کا میدان ہوگا وہ شخص جو قرآن پڑھنے والا ہوگا جس کو قرآن کی ساتھ محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ پڑھنا شروع کرو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ گو ہے یہ کہ جہاں تک تمہیں قرآن یاد ہے اور تمہارے دل میں محفوظ ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ سائنس کہتی ہے وہ آپ کی میموری واش ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے میموری سیلز ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیسی عجیب بات ہے اللہ جب قیامت کے دن ہمیں پیدا کریں گے تو ہمارے میموری سیلز کو پھر دوبارہ ریفرش کر کے پیدا کریں گے اور اس کے اندر قرآن ویسے ہی محفوظ ہوگا جیسے اس دنیا میں محفوظ تھا پھر اسی پیرلل پروگرام کی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہوگا اللہ کرے وہ میں ہوں اور اللہ کرے وہ آپ ہوں وہ اللہ کے حضور قیامت کی دن پیش ہوگا فرمایا اس کے حساب قداب قمل شروع ہونے والا ہوگا پہلے اس کے لئے روزہ آ جائے گا اس کی شفاعت کرنے اگر وہ کوئی خیر کا کھام رمضان المبارک میں کرے گا تو فرمایا کانا کمن ادہ فردتن فیما سوا وہ ایسے ہوگا جیسے اس نے کوئی فرض ادا کر دیا ہو اللہ نفل کے عجر کو فرض کے عجر کے برابر کرنے گا فوراں سوال پہتا ہوا فرض کا عجر کیا ہوگا میں جملہ بولنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں دیکھیں آپ بڑے شوق سے آئیں اللہ اللہ آپ کا آنا قبول کریں میں صرف مثال کے لئے کہا رہا ہوں سمجھانے کے لئے ہم یہاں بیٹھ کر بڑی اچھی بات کر رہے ہوں گے قرآن کی بات ہو رہی ہے حدیث کی بات ہو رہی ہے رمضان کی بات ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یونیورسٹی کے باہر ایک اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اور اناؤنسمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جناب وہ جو ستر ہزار والی شہی تھی وہ ایک ہزار روپے میں ملنی ہے لیمیٹڈ سا ٹائم ہے کسی کا دل کرے گا یہاں بیٹھنے کا کوئی سوچے گا بھی بھاگیں گے نا فورا یہ جب سیلز لگتی ہیں آپ کبھی منظر دیکھا کریں میں تنقید نہیں کر رہا میں صرف سمجھانے کے لئے کر رہا سیل لگے نا کسی برینٹ پہ ابھی ان کی فرنچائز اوپن نہیں ہو اور باہر لوگ لینڈ بنا کے کھڑے گئے اس سیلز سے فائدہ اٹھا گئے رات بارہ مجھے سیل لگنی ہے ویب سائٹ پر تو سب لوگ انتظار میں ہیں نین جو ہے وہ پربان کی جا رہی ہے اپنے سامنے لیپ ڈاپ پہ وہ ویب سائٹ اس برینٹ کی الگ کھولی دی ہے موبائل فون پہ الگ کھولی دی ہے بار بار ریفریش کر رہے ہیں کہیں سے کوئی ایک سوٹ ہی مل جائے لگ رہے ہیں تو ہم اس سیلز سے فائدہ اٹھا لیں اچھا پھر جب خود فائدہ اٹھا لیتے ہیں پھر دوسروں کو بھی بتاتے جا کے جناب سیل لگی ہوئی ہے اور بڑے اچھے ریٹس ہیں اور آپ اس سیل کو لوٹ لیں جتنا ہو سکتا اچھا خاصا سڑک پہ جاتا ہے آدمی کچھ نہیں اسے خریدنا اسے ضرورت بھی نہیں ہے برینڈنگ یہ ہے کہ باہر لکھا ہوئے کہ جناب لوٹ سیل لگ گئی ہے فلانشہ کی وہ کہتا ہے اچھا ضرورت تو نہیں تھی مجھے جوتوں کی لیکن آج جوتوں پہ لوٹ سیل لگی ہوئی تو میں اہدیاتا ایکسٹرہ لے لگتا ہوں ایک لوٹ سیل ہے نیکیوں کی جو اللہ نے لگا یہ رمضان فرمایا جو خیر کا کام کرے گا نیکی کا کام کرے گا اللہ اسے فرض کے برابر میں عجر ادا فرمائے گا تو سوال یہ بایدہ ہوا کہ پھر فرض کا عجر کتنا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں وَمَنْ عَدَّ فَرِيدَ تَنفیر جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض کو عدا کرے گا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کو اللہ ایک فرض کا نہیں ستر فرضوں کا عجر ادا فرمائے گا ستر گناہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَا شَهْرُ السَّبْر یہ سبر کا مہینہ ہے وَسَسَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سبر کا عجر صرف جنت ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں صرف ایک اور حدیث کو یہاں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمارے ہیں اللہ فرمارے ہیں اَسَوْمُ لِي اَسَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِوِهِ فرمائے یہ روزہ میرے لیے ہے باقی عبادت کس کے لیے اللہ کے لیے نا خاص طور پر اللہ نے روزہ کو سپیسیف آئے کیا فرمائے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا عجر بھی میں عطا کروں گا تو باقی عبادت کا عجر کس نے دینا ہے اللہ ہی نے دینا ہے لیکن خاص کر دیا پھر بعض حضرات نے اس کو تھوڑی سی الگ پرننسیشن کے ساتھ بھی اس حدیث کو درج کیا وہ کہتے ہیں اَسَوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَ بِهِ اب اس اس کا میں ترجمہ پڑھوں گا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا لطفہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرمائے رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ رب العالمین خود اس کا عجر ہوں جو اللہ کے لیے روزے رکھے گا اسے اللہ مل جائیں گے مشاہدہ دن میں روزے رکھے رات کو قیام کے پھر اسی پرلل پروگرامز کے حوالے سے ایک حدیث اور میں بتا دیتا ہوں ایک حرف کا فرد ہے آپ چاہے تو ابھی اس آڈیٹوریوم سے باہر نکلنے سے پہلے آپ یہ حدیث یاد کر لیں گے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں دو جملے ایک الفیٹ کا ڈیفرنس ہے بس باقی دو جملے سیم ہیں ساد کا فرق ہے اور قاف کا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساما رمضان جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ صرف اللہ کے لئے رکھے اور کوئی مقصد نہیں تھا فرما غفر لہو ما تقدم من زنبی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمانے گا پھر دوسرا جملہ ایک الفیٹ کے فرق کے ساتھ وہاں تھا من ساما رمضان پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رہے ہیں من قام رمضان جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ غفر لہو ما تقدم من زنبی اس کے پچھلے زندگی میں جتنے بھی گناہ تھے اللہ معاف فرمانے گا یہ ہے اس روزے اور قرآن کا عجر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُحْمِن یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں رزق میں برکت ہو جاتے ہیں اچھا پھر فرمایا مَنْ فَطْطَرَ فِيهِ سَائِمًا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کے لئے تین عجر ہیں کَانَ لَهُمْ مَغْفِرَةً لِزُنُوبِ تو پہلا عجر اس کے لئے یہ ہوگا کہ اللہ افطار کروانے والے کے گناہوں کو معاف فرمانے گا دوسرا عجر کیا ہے وَإِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ اور اللہ اس روزہ افطار کروانے والے کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیا ہے اور پھر تیسری بات فَرْمَا وَقَانَ لَهُمْ مِثْلُ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيْءٍ اور اس نے جن لوگوں کا روزہ افطار کروایا ان کے عجر میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے گوز ان سب کا عجر بھی عطا فرمانے گا لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں جو بہت خاص ہیں یہ افطار پارٹیز دکھاوے کی نہیں ہوئی چاہیے ان کے اندر وہ جذبہ ضرور موجود ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بدقسمت ہے وہ دسترخان جس پر غرابہ موجود نہیں ہے جن کے پاس رزق وافر مقدار میں موجود ہے ان کو افطاری پر بلانا ٹھیک ہے آپ پرشتہ جاروں میں محبت کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے دوستوں اور اپنے کلیکس کو بلانا چاہیے بہت اچھا ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ ان دسترخانوں پر غرابہ بیٹھے ہیں ان کے لیے افطاری کا موجود ہو اچھا جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار کروا ہو تو اللہ اس کا عجر تمہیں عطا فرمائیں گے اب میں نے بالکل پہلے اس قطبے کو پڑھنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ راوی کون ہے سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم اور کون ہے فقراء صحابہ میں اسحاب صفحہ میں ان کے پاس تو اپنا روزہ کھولنے کو کچھ نہیں ہے دوسروں کا روزہ کیسے کلوائیں اتنا مالی موجود نہیں ہے تو خیال یہ آیا کہ یہ تو جو مالدار لوگ ہیں شاید یہ ہم سے زیادہ عجر لے جائیں کہ روزے افطار کرا کے انہوں نے پھر فوراً سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کی پاس دنی گنڈائش نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے روزے کھلوا سکے وہ بڑی بڑی افطار پارٹیز کرسکے وہ بوفر ڈینر کرسکے ہم نہیں کرسکتے ہم کیا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی یہ دین صرف کسی ایک خاص طبقہ کا دین تو نہیں ہے نا سب کے لئے تو فرمایا اللہ یہی عجر اس کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی کا روزہ کھلوائے گا ایک خجور کھلا کے یا دودھ کے ایک گھونڈ سے کھلوا دے یا اگر اتنی بھی گنڈائش نہیں ہے تو کم سے کم پانی پھلا جو اس کا روزہ کھلوا دے اللہ اس کو بھی اتنی عجر دیں گے انشاءاللہ پھر فرمایا اور جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کو قیامت کے دن میرے حوز سے یعنی حوز کوسر سے سہراب کریں گے اور پھر اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ پھر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے جو اس مہینے میں اپنے سب آرڈینیٹ کے اوپر بوجھ کو کم کر دے گا غفر اللہ لہو اللہ اس کے مغفرت بھی کر دیں گے وآتقہ من النار اور اللہ اس کو جہنم سے آزاد بھی کر دیں گے یہ وہ آخری خطبہ ہے جو شابان کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد فرمایا کر دیتی میں بس ایک آخری بات کہہ کے اب انشاءاللہ ہم آئند اپ کروں دیکھیں ہم بہت بعض اوقات اس بات پر پریشان ہوتے ہیں ہم تو خیر ایسے دانشور بھی مارکیڈ میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں سٹوڈنٹس کے ایکزیم ہے تو روزہ نہ رکھیں گرمی زیادہ لگ رہی ہے تو روزہ نہ رکھیں بلکہ ایسے بھی لوگ مارکیڈ میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان شفٹ کر لیا کریں آگے بیچھے اپنی سہولت کے ساتھ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں کبھی بیٹھی ہے اور کبھی ذرا تاریخ کو پڑھیں غزوہ بدر کب ہوا ہے جی رمضان میں اہد کب ہوا ہے خندق کب ہوا ہے پیٹ پر پتھر بانے ہوئے ہیں روزے کی حالت ہے جہاد ہو رہا ہے اللہ کے دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہے سخت گرمی ہے اس کے باوجود بھی یعنی اللہ نے ایک اجازت دے رکھی ہے کہ رمضان میں جو روزے ہیں وہ اگر اتنا کوئی مشرقت کا سفر ہے یا بیماری ہے اتنی مشرقت والی کہ موت کا اندیشہ ہے تو ان کو بعد میں قضا کیا جا سکتا ہے صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ قضا ہونے سے پہلے ہم قضا ہو جائیں اس لئے کوشش یہ کریں کہ رمضان کے روزے رکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا وہ اگر اس کے بدلے میں اپنی باقی پوری زندگی روزے رکھتا رہنا تو اس ایک روزے کا بدل پورا نہیں ہو سکتا صحابہ روزے رکھ کے جہاد کیا کرتے تھے صحابہ روزے رکھ کے گرمی کا سفر کیا کرتے تھے اور ان جنگوں میں افتاری پتہ کیسے ہوتے تھی اللہ اکبر کبیرہ کیسے افتاری ہوتی تھی انسان کام پتا ہے یہ سوچ کر بھی کہتے ہیں کئی کئی لوگوں کے پاس افتاری کے لیے صرف ایک خجور ہوتی تھی ایک صحابی کھاتا نہیں تھا کھاتا نہیں تھا اس خجور کا صرف ذائقہ لے کر اسے دوسرے کو لے لیتا تھا کہ میرا بھائی اس سے روزہ افتار کر لیں ہمارے اسلاف نے ایسے رمضان گزارے ہیں صحابہ کے رمضان میں روزہ بھی ہوتا تھا قرآن بھی ہوتا تھا جہاد بھی ہوتا تھا مشقت بھی ہوتی تھی سفر بھی ہوتا تھا نوافل بھی ہوتے تھے رات کا قیام بھی ہوتا تھا کتنی روایتیں ایسی موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں عشاء کے وقت جو مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے بڑی دوار طلب روایت ہے عشاء کے ہمارے ہم پسندی دعویت کیا ہے مسجد ایسی والی ہو اور جو امام صاحب ہیں وہ چالیس منٹ میں تراویہ ختم کرنے ہیں صحابہ اگرام عشاء کے وقت مسجد میں جایا کرتے تھے واپس کب آتے تھے یہ نہیں بتایا ہونے یہ بتایا ہے کہ جب ہم واپس آتے تھے تو ہم بھاگ کر واپس آتے تھے کہ کہیں سہری کا وقت نہ گزر جائے تیز قدموں سے چل کے بھاگ کر واپس آتے تھے سہری کا وقت نہ گزر جائے یہ صحابہ کا رمضان تھا یہ اللہ کے رسول کا رمضان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اپنے اپنے سوشل سرکل میں اپنے نیرسٹ پیراڈائم میں کبھی اس بات کو سوچ لی جائے گا بیٹھ کر خلوت میں اکیلے میں کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے اس پیراڈائم میں پچھلے رمضان میں ایکزسٹ کرتے تھے اور اس رمضان میں نہیں ہے وہ چلے گئے دنیا سے یہ رمضان ان کو نہیں میسر آسکا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہمارا بھی آخری رمضان اس سوچ میں کہ اچھا جب بڑے ہو جائیں گے اور بالکل دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں گے پھر جا کر جانا وہ عبادات کر لیں گے تو میں بس آخری روایت پڑھنا ہوں ممبر بن گیا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم تین شیڑھی ہیں قدم رکھا تو رکھا فرمایا آمین سبا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین فرمایا تھے ان مرتبہ اس کی کیا وجہ تھی کہا جبریل علیہ وسلم آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ حلاق ہو جائے وہ شخص جس شخص نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین پھر جبریل اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا دوسری سیوری پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلاق ہو جائے وہ شخص جس کے ناس نہ سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اور پھر جبریل نے تیسرا جملہ کہا ہے جوا کرنے والا کون ہے جبریل علیہ وسلم آمین کہنے والے کون ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلاق ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور یوں آیا کہ رمضان گزر گیا اور یہ شخص اپنی مغفرت نہ کرا سکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہیں ایسا نہ ہو کہ شوال کا چاند نظر آ جائے اور ہم مغفرت کروائے بغیر رمضان سے باہر نکل جائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان میں برپور عبادتوں کی توفیق عطا فرمائیں اقول خولی حضر استغفر اللہ لی و لکم ملی سائد المسکرم ملی سائد المسکرم ملی سائد المسکرم موسیقی